ہم اس چیز کو کلیر رکھیں کہ ہم پاکستان کا انٹرنل مسئلہ نہیں ہیں پاکستان اور بلوچستان کا مسئلہ دو ملکوں کا مسئلہ ہے پاکستان نے بلوچستان ملک پر قبضہ کیا ہے آرمی انویجن کے ذریعے اور یہ اللیگل ہے لیکن بلوچستان کے اندر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو اس وقت بلوچ کہنا بھی بہت مشکل ہے تو جو ہمارا کلیم ہے سٹیٹ ہوت کا اس کو اوفیشل ہونے کے لیے گورنمنٹ ان اگزائل کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ ان اگزائل دنیا میں بہت ساری گورنمنٹس کی بنی ہے انڈیا کی گورنمنٹ ان اگزائل رہی ہے جب انڈیا اپنی آزادی کی سٹرگل کر رہا تھا فرانس کی رہی ہے اور اس وقت بھی تیبت کی بنگلہ دیش کی ایک سکس سٹوری ہے کوئت کی رہی ہے تو الجزائر کی رہی ہے تو گورنمنٹ ان اگزائل وہ بناتے ہیں جس قوم کا یہ کلیم ہوتا ہے دعوی ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک ہیں اور ان کا ملک چھینہ گیا ہے یہ جو پاکستان کا جو ناریٹیو ہے وہ غلط ہے اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو کلیر رکھیں کہ ہم پاکستان کا انٹرنل مسئلہ نہیں ہیں پاکستان اور بلوچستان کا مسئلہ دو ملکوں کا مسئلہ ہے پاکستان نے بلوچستان ملک پر قبضہ کیا ہے آرمی انویزن کے ذریعے اور یہ اللیگل ہے بلوچستان کے اندر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو اس وقت بلوچ کہنا بھی بہت مشکل ہے جو بلوچی لباس پہن کر یا بلوچی دستار پہن کر یا بلوچی شان سے کوئی بلوچی شیر لکھ لے یا کوئی بلوچ ہسٹری کے بارے میں بات کر لے تو اسے تو انٹائے سٹیٹ کہہ کر اٹھا لیا جاتا ہے تو یا اس کی لاش ملتی ہے یا وہ اس کا کبھی ویر اباؤٹس کا پتہ نہیں چلتا اور لاش کی بھی آرگنز نہیں ہوتے کئی بار تو اس سچویشن میں جب یونائٹیڈ نیشن سے ہماری یہی اپیل ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز بلوچستان میں انٹرونشن کریں اور بلوچستان کے لوگ جب وہاں سے آرمی باہر نکلے گی اور جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہوگا تو بلوچستان کے لوگ خود اپنے الیکشن کریں گے اور اپنی گورنمنٹ بنائیں گے تب تک جو گورنمنٹ آف بلوچستان ان ایکزائل ہے وہ ایک پیس فل انسٹیٹوشن ہے ہمارا کام صرف ڈپلومیسی ہے ہمارا کام اپنے لوگوں کو اورگنائز کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور دنیا کو ایجوکیٹ کرنا ہے بلوچستان میں جو اس وقت سیچویشن ہے وہ جنگ کی سیچویشن ہے سیبل وار کی سیچویشن ہے یعنی بلوچ اور پاکستان کی ریاست ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے اور جو سیبل پاپولیشن ہے وہ انتہاشا وکٹمائز کی جارہی ہے آپ کو پتا ہے یعنی آپ لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ پاکستان کی فوج تو جنگ لڑنے کی کیپیبلیٹی نہیں رکھتی وہ جہاں جنگ کا سیچویشن ہو تو وہاں یا وہ ڈیفیٹڈ ہوتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں لیکن ان کا جو زور ہے وہ ہمیشہ سیبل پاپولیشن کے خلاف ہوتا ہے تو گھروں کو جلانا گھروں کو اجارنا سٹوڈنٹس کو اٹھا لینا جو بھی پیسفل لوگ ہیں بچیوں کو عورتوں کو اٹھا لینا بے عبرو کرنا بے عزت کرنا یہ سارے کام وہ کرتے ہیں لیکن اس ساری جو سیچویشن ہے اس کو کلیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو وہ جینو سائیڈ ہے یونائٹڈ نیشن کے جو ڈیفی نیشن ہے جو انڈیکیٹرز ہیں جینو سائیڈ کے وہ سارے کے سارے بہت آبویس ہیں جو نظر آ رہے ہیں میکنگ دیم ادرز سے لے کر میکنگ دیم وکٹمائزڈ اور ڈی ہومنائزڈ اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو سب وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس کے بعد اس کا مکمل ڈینائل میڈیا بلیک آؤٹ اور ایک مینپولیٹڈ نیرٹیو وہ رکھ لیتے ہیں جا کر باہر کی دنیا میں کبھی پیکج دکھا دیتے ہیں کبھی کوئی اور ایسے وہ دکھاتے ہیں کہ کمیشن بنا لیا انکوائری کمیشن بنا لیا جوڈیشل کمیشن بنا لیا ایسی چیزیں دکھا کر جو کچھ وہ کر رہے ہیں جینو سائیڈ وہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں پاکستان میں ڈیموکرسی کبھی نہیں آئی ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب سیچویشن فروٹفل ہوتی ہے باہر سے کہیں ان کو کرائے کی کسی جنگ کا کوئی پروجیکٹ ملتا ہے جیسے افغانستان کا پروجیکٹ تو آرمی آ کر ساری چیزوں کو ڈیریکٹ کنٹرول کر لیتی ہے اور فوراں مارشلہ لگ جاتا ہے یا پھر آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ پریزیڈن بن جاتا ہے اور جب حالات تھوڑے سے فوج کے لیے پریشانکن ہوتے ہیں جیسے آج کل ہیں اکنومیکل کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں تو پھر یہ سیبل گورنمنٹ کو سامنے لے آتے ہیں سیبل گورنمنٹ ان کے پپٹس ہیں ان کے ماسکس ہیں پاکستان میں کبھی ڈیموکرسی آئی نہیں جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں پاکستانی فوج ان کے بیک گراؤنڈ میں عورتیں بہت لو لیول کا ان کا سٹیٹس ہوتا ہے اور ان کے ہاں جو ہے عورتوں کا جسم فروشی کا بزنس جو ہے وہ میرا خیال ہے ساؤتھ انڈیا میں سب سے پرانا ہے ان کے لیے جو ان کا فیوڈل سسٹم ہے جس میں یہ جو ان کے پیزنٹس ہیں یا جو بزگر ہیں ان کی عورتوں کو جس طرح سے یہ بیزت کرتے ہیں تو ان کے ہاں عورتوں کے ریسپیکٹ کا عورتوں کے آنر کا بیسیکلی وہ کلچر نہیں ہے جب وہ بلوچستان آتے ہیں تو وہ بلوچ عورتوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا بیہیوئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے لیے بلکل ان ایکسپیکٹڈ ہے اور ان بیربل ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اس میں جو ہے انہوں نے اپنے زرینہ مری کا سنا ہوگا مونیر مینگل نے خود ان کو ایک ٹوچر سیل میں دیکھا آواجہ نے اور وہ جس حالت میں دیکھا وہ ہمارے لیے تو ایک قومی موت ہے جس طرح ایک اجتماعی موت ہے ہماری قوم کے لیے اس طرح ڈیس آنر کیا ہے انہوں نے اور اس کا وہ ایک واقعہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمی بکٹی ایک بلوچ خاتون تھی ان کو یہ اٹھا کر لے گئے ان کی ٹوچر ریپ کی ہوئی باڈی انہوں نے ہیلیکاپٹر سے پھیکی ڈیرہ بکٹی میں انہوں نے اتنی جو ہے مکران میں انہوں نے بہت عورتیں آواران میں انہوں نے جو ہے اٹھائی محل بلوچ کا اپنے واقعہ دیکھا کہ ایک بچی اپنے گھر میں چھوٹی اپنی بچیوں کے ساتھ وہ سو رہی تھی اس کو گیسٹس کے سامنے اس کی مدر ان لاؤ کے سامنے آ کر اٹھا کر لے گئے اور اس پر جھوٹا کیس بنایا کہ ہم نے اس سے سوسائٹ جیکٹ پکڑی ہے اب اس کو ٹوچر کیا اس کی بچیاں جو اس کے ساتھ تھیں اٹھا کر لے گئے تھے انہوں نے پوری رات کسی اسی پریمیسس سے پولیس ٹیشن سے اس کی چیخوں کی آوازیں سنی اس کے بعد جہاں پاکستانی میڈیا کو ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہاں ہیومن رائٹس فائلیشنز ہو رہی ہیں بلوچستان میں اس کو پورٹری کریں وہاں آپ کو پاکستان کا میڈیا نہیں ملے گا لیکن پاکستان کا میڈیا کیاپٹیوٹی میں جیل کے اندر جا کر ماحل کا انٹریو لیتا ہے اور وہ سہمی بچی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی اس کو وہاں سے ڈریکشنز دے رہا ہے اس طرح کے میڈیا ٹرائل ہماری بچیوں کو لے جا کر حراس کر کے ٹوچر کر کے لیے گئے